السلام علیکم ناظرین ناظرین ہماری زندگی مسلسل کوشش کا نام ہے یہاں انسان کبھی بہت زیادہ عروج پہ ہوتا ہے تو کبھی وہی عروج انسان کو زوال پر لے جاتا ہے ایسی ہی ایک کہانی پاکستان کی فوکسنگر اسد عباس کی بھی سامنے آئی جس میں ان کی بیماری علمالی حالات نے دل رکھنے والے ہر شخص کو جنجوڑ کے رکھ دیا ایک وقت تھا کہ وہ پاکستان کی شو بیز کا ایک چمکتا ہوا ستارہ تھی ایک ایسے برائٹ سٹار میں شامل تھے جن کے پاس دنیا کی ہر ایک اعصائش موجود تھی انہوں نے پاکستان، امریکہ، ہندوستان اور دنیا بر میں پرفارم کیا تھا لیکن آج ان کی مالی اور جسمانی حالت اتنی بری ہو چکی ہے کہ انہوں نے اپنا گر، گاڑی، سب کچھ بیش دیا حوبرو نظر آنے والا گلوکار عصد عباس بیستر کے ساتھ لگ چکا ہے ان کی والدہ کا عصد عباس کی بیماری کا سن کر انتقال ہو گیا اور وہ خود بھی بہت بری حالات میں عصد عباس فیصل آباد کی فوکس انڈی ہاندان سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے کوک سٹوڈیو میں گیت گئے بے شمار فوک گیت ریکارڈ کروائے اس کے علاوہ پاکستان کے مختلف ٹرامو کی او ایس ٹی سونگز بھی ریکارڈ کروائے جن میں رکھ سے بسمل کا گانا قدی آمل ساوی آروے بھی شامل ہے اور عوام میں کافی حد تک مقبول بھی ہے ناظرین دوہزار ساتھ میں ہونے والے ریالیٹی شو پاکستان سنگیت کے وینر بھی بنے میکائل حسن بیند میں لیڈ سنگر رہے اور وہ ایک سوپر سٹار کی زندگی گزار رہے تھے ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا لیکن جو اللہ دینے پر قادر ہے وہ واپس لینے پر بھی قادر ہے لاہور اور فیصل آباد میں ان کے پاس کار موجود تھے اور ہر نیو برینڈ کی کار بھی موجود تھی پاکستان میں کوئی بھی شو یا ایونٹ ہوتا تو وہ اس کی جان ہوتے حسد آباس لکسٹائل آوارٹ میں بیس سنگر بنے اور وفام بھی کیا حسد آباس نے بولی ورڈ کی فلموں میں بھی میوزک دیا انہوں نے پوری دنیا میں شوز کی بلحسوس انہوں نے امریکہ میں کنسٹ کر کے نام کمایا مگر آج یہ بڑے سنگر یہ پاکستان کے برائٹ سٹار مرنے کے قریب ہیں آج یہ نوجوان بستر پہ ایڈیاں رگڑ رہے ہیں اور اپنے علاج کی بیگ مانگ رہے ہیں اور ہر ایک سے کہہ رہے ہیں کہ میرا علاج کروا دیں میں جینا چاہتا ہوں میں اپنے بچوں کو جوان دیکھنا چاہتا ہوں میں ان کی کفالت کرنا چاہتا ہوں میں انہی یتیمی کی زندگی نہیں جینے دوں گا لوگوں میری مدد کرو مجھے علاج کی ضرورت ہے میرا علاج دنیا میں ممکن ہے بس میرا علاج کراؤ مجھے پیسے چاہیے میں چھیک ہوں تو پیسے واپس کر دوں گا ناظرین ذرا سوچئے کہ وہ سنگر جو پوری دنیا میں مقبول تھا آج وہ لوگوں سے بیگ مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے ناظرین اسد عباس کو دو سال پہلے بلڈ پریشر کا مسئلہ بنا جس پر انہوں نے ڈاکٹرز کو دکھایا تو ڈاکٹرز نے انہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ بتایا اور عام طور پار ہماری سائٹ پہ بلڈ پریشر کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں سمجھی جاتی لیکن انہوں نے باقاعدہ اپنا سیک اپ کروایا اور ان کو ڈاکٹر نے بی پی کی گولیاں لکھوا دی جن کو وہ روٹین سکھاتے رہے اور وہ ٹھیک بھی ہو گئے اور دوبارہ انڈیسٹری میں لوٹ آئے وہ ان دوائیوں سے چند ماہ چھیک رہے پھر ان کی اچانک طبیعت حراب ہو گئی ان کو فیصل آباد کی ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کے تمام ٹیسٹ ہوئے ناظرین جبکہ ان کے ٹیسٹ ہوئے تو انہیں گردوں کی ٹیسٹ دوبارہ کروانے کو کہا گیا اور انہوں نے پھر سے ٹیسٹ کروائے اور روپورٹ ڈاکٹرز کو دکھائیں تو ڈاکٹر نے انہیں جو حبر سنائی سے انہیں آسماء اپنے سر پہ گرتا ہوا محسوس ہو اور جب وہ زمین پہ کھڑے تھے تو انہیں لگ رہا تھا کہ میرے پاؤں منو وزنی ہیں ان میں ہلنے جلنے کی طاقت نہیں رہی کیونکہ ان کے ڈاکٹرز نے انہیں بتایا تھا کہ آپ کے دونوں گردے ناکارہ ہو چکے ہیں اور ان کی کنڈیشن بہت ہی زیادہ حراب ہے جو دن بہ دن بگڑتی جائے گی اور یہ ایک عام انسان کے لیے جو خود کو ہیلتھ وائز کافی بیٹر سمجھتا ہے اس کے لیے یہ بات کافی مشکل تھی ایکسپٹ کرنے بلکہ انہوں نے ڈاکٹرز کو بتایا کہ ایسا نہیں ہے لیکن ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کے گردے واش کروانا ہوں گے اور جلد از جلد یہ پروسیس شروع کریں بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم کل سے ہی آپ کے گردے واش کریں گے بقول اسد عباس کے ان کے گھر پہ یہ حبریں سننے کے بعد قیامت ٹوٹ پڑی اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ بیسیکلی ہوا کیا ہے کیا ان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے مگر ان کے ساتھ ایسا ہو چکا تھا اس کے بعد انہوں نے اگلے روز گردے واش کروانے شروع کروا دی یہ عمل مسلسل کئی مہینے چلتا رہا وہ ہر مہینے ایک بار اس عذیت سے گزرتے وہ کینکے گینٹے ڈائلائسز مشین پر پڑے رہتے اپنے ماضی اور مستقبل کے بارے میں سوچ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتے جب ان کے گردے واش ہونا شروع ہوئے تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ اب وہ گردہ تبدیل کروا سکتے ہیں اس لیے گردے کا انتظام کریں اس پر ان کا تمام حاندان راضی ہو گیا اور ان کے بائیس زہیر عباس نے ان کو گردہ دے دیا جس کا ٹرانسپلانٹ بہت ہی مہنگا تھا جس پر انہوں نے اپنا گھر گاڑیاں بیچ کر اپنا علاج کروایا اور نارمل زندگی کی طرف واپس آگے لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا جب ان کا ٹرانسپلانٹ ہو گیا تو اس کے چند ماہ بعد ان کو دوبارہ طبیعت حراب ہو گئی جس پر وہ پاکستان میں ہسپتال میں گئے اور ٹیسٹ کروایا تو پتا چلا کہ ان کا ٹرانسپلانٹ فیل ہو گیا ہے ان کا وہی گردہ دوبارہ ناکارہ ہو گیا ہے اس لیے پھر سے انہیں ڈائلائسز کروانے پڑیں گے اس کو سننے کے بعد ایک بار پھر آسمان ان کے سر پر آگرہ جب انہوں نے دوبارہ ڈائلائسز کروائے تو ڈاکٹرز نے ان کی رپورٹ دیکھنے کے بعد ان کو بتایا کہ ان کو پاکستان میں علاج نہیں کروانا چاہیے بلکہ باہر چلے جانا چاہیے کیونکہ اب پاکستان میں ان کا علاج ممکن نہیں اگر یہ پاکستان میں ٹرانسپلانٹ کرواتے ہیں تو ان کی جان کو خطرہ ہے اس لیے اگر ان کی زندگی بچانی ہے تو ان کو علاج امریکہ کے ریاست جارجیا میں کروانا ہوگا کیونکہ وہاں دنیا کا بہترین ٹرانسپلانٹ سسٹم ہے جب انہوں نے امریکہ میں رابطہ کیا تو انہیں بتایا گیا کہ ان کی علاج پر تقریباً اڑائی لاکھ امریکین ڈالر ہر چاہیں گے جو پاکستانی رپور میں تقریباً پانچ کروڑ بنتے ہیں جس کی ان میں سکت نہیں کیونکہ وہ پہلے ہی ٹرانسپلانٹ پر اتنی ساری جمع پونجی لگا چکے تھے ان کے پاس علاج کروانے کی پیسے نہیں تو امریکہ میں کیسے اپنا علاج کروائیں اسی لیے انہوں نے پاکستان میں اپنے علاج کی اپیل کی کیونکہ ان کی حالت دن با دن حراب ہو رہی تھی وہ ہفتے میں دو سے تین بار اپنا ڈالائسز کرواتے ہیں جو کہ بہت تکلیفتہ عمل ہے حسد عباس کی بیماری کی حبریں جب میڈیا پر چلی تو نگران وزیر علا پنجاب نے اس کا نوٹس لیا اور اپنے نمائندوں کو ان کے گھر بیجا ان کی تعمداری کی اور ان کی بیماری کی تمام تر معلومات اگٹھی کی اور ان سے وعدہ کیا کہ ان کا علاج جہاں بھی ممکن ہو وہ کروائیں گے اگر ان کا علاج امریکہ میں ممکن ہے تو ادھر سے ہی کروائیں گے لیکن ابھی تک اس میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی وہ ابھی تک حکومتی نمائندوں کا انتظار کر رہے ہیں لیکن کوئی عمل درامت سامنے نہ آ سکا ناظرین کچھ خبریں یہ بھی سامنے آ رہی تھی کہ انڈیا سے اسد آباس کو ان کے علاج کی پیش کش ہو چکی ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ لوگ ظاہری باتیں تو کرتے ہیں لیکن جب علاج کروانے کی باری آتی ہے تو کوئی نہیں کرواتا اس کے ساتھ کی اگر فنکار براتی کی بات کریں تو اسد آباس نے میڈیا اور شوپیز کے لوگوں سے بھی اپیل کی اور سب نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ ان کی مدد کریں گے لیکن کسی نے ان کی مدد نہیں کی ناظرین مزید دکھ کی بات یہ ہے کہ اسد آباس شادی شدہ ہے اور ان کے دو بیٹے ہیں جن کی عمریں دو سے تین سال ہیں ان کا چھوٹا بیٹا بھی بیمار ہے اس کو آنتوں کا مسئلہ ہے لیکن اسد آباس اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں ناظرین حقیقت تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں فنکاروں کی قدر کی جاتی ہے اور ان کو تمام ترسحولیات مہیا کی جاتی ہیں لیکن پاکستان میں اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو آخر میں کسم پرسی اور بیماری کے ساتھ لڑتے لڑتے جان دے دیتا ہے جسے بعد میں حراج تحسین اور آواز سے نواز آ جاتا ہے لیکن جب وہ زندہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا وہ اپیلیں اور منتیں کرتا مر جاتا ہے ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کی جہاں تک ممکن ہو مدد کریں اور ان کی زندگی کو بچائیں کیونکہ وہ پاکستان کا قیمتی اساسہ ہے اور کوئی بھی کم اپنے اساسوں کو یوں مرنے کے لیے نہیں چھوڑتی عصد عباس کا علاج امریکہ کے ریاست جارجیا میں ممکن ہے اس سے پہلے پاکستان کی برائٹ سٹار برائٹ سنگر عالمگیر کا وہاں سے علاج ہو جکا ہے اور وہ سیت یاب ہو کر نارمر زندگی گزار رہے ہیں ہم عصد عباس کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ جلد از جلد سیت یاب ہو کر واپس آئیں اور اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزاریں ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں چانل پہ نہیں ہے تو چانل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ